موسیقی کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں اور والدین راضی نہیں ہے تو وہ کیا کریں تو سب سے پہلے چیز جو ہمارے پاس تریخہ ہے لڑکا اور لڑکی کے ملنے کا اس تریخے کو نکاح بولتے ہیں اردو زبان میں شادی بولتے ہیں وہ نکاح ہی ایک بندہ نہیں ایک تریخہ ہے ایک جوڑ ہے جس کی بنیاد پر ایک غیر مرم لڑکی اور لڑکا مل سکتے ہیں اور پھر وہ جو ہیں میاں بیوی کہلاتے ہیں تو لہٰذا اس کے لئے بھی کچھ کنڈیشن شریعت نے دیئے ہیں لڑکا اور لڑکی نوجوان ایک دوسرے کو پسند کر لے اور پسند کر کے اپنے طرف سے خود مرضی سے نکاح کر لے شریعت نے اجازت لڑکی کو نہیں دیئے اور ولی کا راضی ہونے کوئی شرط اور کنڈیشن بنا دیا ہے تو لہٰذا اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پہلا میں ان سے کہوں گا پسند ایک دوسرے کو کس بنیاد پر کیجئے پسند ایک دوسرے کو دینی بنیادوں پر کیجئے کہ ماشاءاللہ یہ لڑکی بڑی پردے والی ہے میں اسی رہ رشتہ بھیج دیتا ہوں یا بھیج دے کے لئے گھر میں جا کر بولتا ہوں کہ بھائی لڑکی اچھی دیندہ دیکھتے ہیں لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتے ہیں تو میار کہاو یہ لڑکا با اخلاق با کردار سمجھدار ایک نیک انسان دیکھتا ہے پیوچر میں چل کے آگے چل کے اچھا شہر ثابت ہوں گا ہونے والی اولادوں کے لئے یہ حلال رشق لائیں گا تو یقینا ایسے گھر کے لئے میں اپنے والدہ سے یا گھر میں والدہ کو بول سکتی ہوں کہ اگر وہاں کا رشتہ آتا ہے تو میرے لئے خبول کیا جائے لیکن آپ کا جو سوال ہم پس ہوتا کیا ہے لڑکا اور لڑکی اگر دیسر کو پسند کر لیتے ہیں گھومنا پھرنا ماشاءاللہ چالو ہے اور اس کے بعد اب اببا کو منانا ہے کسی بھی حال میں کی کرو یہ اسلامی طریقہ میں یہ اسلامی طریقہ میں لہٰذا دینی بنیادوں پر اگر کوئی پسند کرتا ہے تو اس کے محرم تک رشتہ بھیجا جائے یا اس کا محرم اس کے پاس آکے رشتہ دے کہ میری بچی کے لئے رشتہ ہے اور اس کے بعد ولی راضی ہو نکاح کے لئے چار کنڈیشن ہیں ایک لڑکی کے لئے خاص تین دونوں کے لئے عام پہلی کنڈیشن جو لڑکی کے لئے خاص ہے ولی کا راضی ہونا کوئی لڑکی کا نکاح بغیر اس کے ولی ولی باپ زندہ ہے تو باپ ہوں گا باپ کی غیر موجودگی میں پھر وہ دادا پہ جائیں گی یا چچا پہ آ جائیں گی بلا ہے جو بھی بہرحال سمجھدار آخر والے طاقت رکھتا ہوئے وہ نہ ہونے کی شکل میں مامو اور نانا کی طرف چلے جائیں گی بلا ہے وہ نہ ہونے کی شکل میں ولی جو ہے جو ہے خاتون کا بھائی بن سکتا ہے بھائی نہ ہونے کی شکل میں بیٹا بھی ہو سکتا ہے مطلب شادی شدہ ہے ایجڈ ہے جیسے امام شافی رحمہ اللہ جو ہے جب امام محمد رحمہ اللہ سے ملے پہلی بات کیونکہ بہت بڑے فقی تھے امام و حنیفہ کی شاگرد ہے جب ملے اپنے استاد جا کر استاد کے پاس گئے جب ملے تو اتنے متاثر ہو امام محمد رحمہ اللہ سے امام شافی کی اپنی والدہ کا رشتہ ان کے لئے دیا چکے ان کے والد نے دخال کر چکے تھے امام محمد نے خبول کیا اور امام شافی نے اپنی والدہ کا نکاح پڑھایا امام محمد کے ساتھ ٹھیک ہے تو بہرحال بیٹا بھی ہو سکتا ہے کسی شکل کے اندر لیکن ولی ضروری ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عرص زانیہ ہیں وہ عرص زانیہ ہیں وہ عرص زانیہ ہیں صحابہ نے پوچھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دیجئے کون تو کہا وہ جو بغیر ولی کے نکاح کرے یا ایک روایت میں فرمایا وہ جو خود اپنا نکاح کر لے دوسری روایت میں فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کو نکاح میں نہ دے مطلب عورت ولی نہیں بن سکتی بہن، ماں، بھابی، چچی، نانی خوپی نہیں بن سکتی لہٰذا مرد ہی ولی ہوتا ہے محرم ہوتا ہے وہ یاد رکھی اگر وہ بھی نہ ہو جیسا نو مسلم لڑکی کو خاتم تو پھر وقت کا خاضی خلیفہ جماعت کا امیر یا کوئی ذمہ دار مسلمان ہو سکتا ایسا کوئی بھی انسان ولی کس کا بھی نہیں بنی ذمہ دار جس کا ایک مخام ہو رتبہ ہو سماج میں وہ ولی بنے گا تو بہرحال ولی ضروری ہے تو لہٰذا لڑکا لڑکی پسند کرتے ہیں تو نہیں ہوں گا پہلی شرط ولی دوسری شرط جو تینوں کے لئے کامن ہے پھر دوسری شرطی ہے کہ ایجاب اور خوبو لڑکے کو لڑکی پسند ہو لڑکی کو لڑکا پسند ہو دونوں کی ضروری ہے یاد لکے پسند ہونا تیسرا مہر کا تیہنا اور چوتھا دو گواہوں کا ہونا بس تین قومن ہے ایک لڑکی کے لئے خاص ہے یہ شرط پوری کیجئے نکاح کر لیجئے یہی طریقہ ہے یہ نہ ہو کہ پہلے بھاگ جاؤ بھاگ کے پھر فون کرو اببا مان جاؤنے تو بھاگ گئی میں شادی کرنا بڑھیں اببا وڑے بیٹے آجا وہ ہاتھ جوڑتا شادی کر دیتا تمہاری یہ نہیں ہوتا یہ منانا نہیں ولی کی رضا مندی نہیں ولی کو راضی کرو انتظار کرو سمجھاؤ مناؤ یہی اس کا طریقہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اسلام میں نکاح کر نہیں اگر کوئی کرتا ہے تو غلط ہے اگر کیا ہے تو اللہ سے سخت توبہ کرے اور اپنے ولی کو اب جا کے منائیں خوصل لوگ سوال کرتے سچا ہے دادا ہے بھائی ہے جا کے بولیے ہم سے غلطیوی معافی چاہتے ہیں معاف کر دیجئے ہمیں اللہ کے لئے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں وہ لوگو اپنا دل بڑھا کر کے معاف کر دیں گے تو بہرحال بغر والی کے نہیں ہوتا تو یہی کنڈیشن ہے کنڈیشن کو پورا کر کے نکاح ہو سکتا